بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیزت نیلما السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آپ اپنے تمام سکلز پر فوکس کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو اکثر لیکچرز میں کہتی ہوں لرننگ ریڈنگ رائٹنگ سکلز آپ کے پاس امپروف کرنے کا انہینس کرنے کا گولڈن ٹائم ہے آپ اس ٹائم کو یوز کریں اور اپنی سکلز کو امپروف کریں ایکسپلور کریں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائم میں آپ رائٹنگ سکلز کو امپروف کیا کریں ایک دن میں کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ ضرور آپ ایک پیرگراف لکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے کل سے اپنے آج میں ان تینوں سکلز کو کتنا امپروف کیا ہے تو اس کا جو بیٹر ریزلٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ فیوچر میں ملے گا سو بیسٹ او لکھ اینڈ ناو سٹارٹ اللہ ایکسن تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو موو و انڈری سائز ٹیبل ایک ٹیبل کو آپ موو کیسے کرو گے اور سائز کیسے کرو گے موو کا مطلب ہے کہ فر ایکزمپل آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے آپ نے یہاں پہ بنایا ہے لیکن اب یہ ٹیبل جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ بجائے اس کی کہ آپ یہاں پہ دوبارہ بنائیں آپ اس کو کیا کر لوگے آپ اس کو موف کرو گے اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ موف یوز کرتے ہو موف کا فیچر یوز کرتے ہو ٹھیک ہے تو ری سائز کیوں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتیوں کہ ری سائز کیوں کرتے ہیں فر ایکزمپل آپ نے یہ ٹیبل اتنا بنایا ہے اور آپ کو یہ اتنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو گے کورنر ہینڈلز ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ان کورنر ہینڈلز پہ کرسر لے کے آتے ہیں سٹوڈنٹس تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے ڈبل ہیڈڈ ایرو آ جاتا ہے یہ جیسے یہ ہے ٹھیک ہے کیسے آ جائے گا اس طرح سے یہ ایرو آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس ایرو سے ڈریک کرنا ہے جس طرف آپ نے لے کے جانا ہے اب آپ اس لائن کو اس لائن کو آپ اتنا کرو گے تاکہ یہ یہاں تک آئے اور آپ کا ٹیبل یہاں تک آئے ٹھیک ہے یہاں اتنا بن جائے آپ کا ٹیبل تو اس کو تھوڑا سا نیٹ اگر کرلوں میں تو یہ ری سائز ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے ہو جائے گا ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سینٹر بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اب اس کا سینٹر یہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے ٹیبل بن جائے گا ایسے ٹھیک ہے آپ جب کارنرز ہوں گے وہ کارنر ہینڈلز وہ یہ ہو جائیں گے سینٹر میں ہریک لائنٹ کے سینٹر میں کارنر ہینڈلز آ جاتے ہیں تک کہ آپ آپ کو ری سائز کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے وہ ہوسٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں ریڈنگ میں آپ کو کلیریفائی اور زیادہ ہو جائے گا موووینگ اٹیبل تو موووز کیسے کرتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھنے والے ہیں ٹو مووو در ٹیبل ٹیبل کو مووو کرنے کے لیے فالو دو گیون سٹاپس آپ نے نیچے دیگئے سٹاپس چوہے ہیں وہ فالو کرنے ہیں ٹھیک ہے پلک آن در ٹیبل آپ نے ٹیبل پر کلک کر لینا جس کو آپ مووو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک پلس سائن آ جاتا ہے اس طرح سے وہ پلس سائن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایروز بھی ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی میں ترسر ہے مووومنٹ کے لیے ایک تلو لیفٹ ہینڈ ٹاپ کورنر لیفٹ ہینڈ ٹاپ کورنر پر آپ کے پاس یہ آ جائے گا اس سائن اس نون ایز ٹیبل مووو ہینڈل اس کو آپ کیا کہتے ہو ٹیبل مووو ہینڈل پلس ڈا ماؤس پوائنٹر آن ڈے ٹیبل موو ہینڈل ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا جو آپ نے ماؤس اس کو آپ psychiatrist کرنا ہے ٹیبل ہینڈل پہ اور اس م racer cią کے با اس van شخصے آپ groot gens چاہ وہاں پہ رکھ ہے بائی پریسنگ دو لیفٹ بٹن ٹھیک ہے لیفٹ بٹن سے لیفٹ ماؤس بٹن ریلیز دا ماؤس بٹن اس کے بعد اپنے ماؤس بٹن کو ریلیز کرنا ہے ڈیوئر ٹیبر اس پلیس ایٹ ڈیٹ پلیس آپ کا جو ٹیبر ہے وہ اپنی جگہ پہ آ چکے اس جگہ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے مار پاس ریسائزنگ کا ٹیبر ریسائزنگ کا مطلب ہے کہ آپ اس کا سائز چینج کرو گے انکریز کر سکتے ہیں اور آپ کم بھی کر سکتے ہیں سائز کو ٹھیک ہے ٹو ریسائز تیبل فالو دی گیون سٹیپس آپ نے ریسائز کر کرنا ہے تو آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے نیمبر وان کلک آن تیبل ٹیبل پہ کلک کر لینا ہے یو ویل نوٹیس آہ سمال سکیر تو آپ دیکھیں گے ایک سمال سکیر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے آگدہ رائٹ سائیڈ بوٹم کارنر آف دی ٹیبل ٹیبل کی بوٹم کارنر پہ آ جائے گا ٹھیک ہے بوٹم والے کورنے پہ آ جائے گا this mask here is known as table resize handle اس کو آپ کہیں گے table resize handle move the cursor move the mouse pointer on the table resize handle move the mouse pointer on the table resize handle and you will see double headed arrow double headed arrow on the table draw the table to the desired size of pressing the left mouse button ھیک ہے آپ نے drag کرنا ہے table کو کس طرح سے left mouse button پہ کرک کریں release کرنا ہے release the mouse when you get desired size جب آپ کے پاس desired size آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے release کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے تو وہ آپ کے size جتنا ہو جائے گا جتنا آپ چاہتے ہیں size next آپ کے پاس how to change row height and column width اور row height دونوں کے لئے آپ جائیں گے کون سی tab پہ آپ جاؤ گے layout tab پہ اس کے بعد آپ کلک کریں گے properties پہ from table group table group میں سے آپ نے properties پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے یہ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ layout میں سے آپ properties میں گئے ہیں ٹھیک ہے properties میں جانے کے بعد دیکھیں the table properties dialogue box appear click on the row tab ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ properties table کیا گئی ہیں اس میں آپ نے row tab پہ کلک کر لینا اور row tab کے اندر آپ نے یہاں پہ اپنی height enter کرنی ہے جتنی آپ چاہتے ہیں کہ اتنی height یہ میری row ہو ٹھیک ہے دیکھیں click on specify height check box to check it and type the required height click ok button آپ نے یہاں ok button پہ کلک کر دینا اور اس کے بعد آپ کا آپ کی row کی height جو ہے وہ change ہو جائے گی ٹھیک ہے gets changed height gets changed اسے ذرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ change کرنی ہو column کی width تو آپ کیا کرو گے اب پہل تو select کر لیں گے ان columns کو جن کی آپ نے width change کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ یہاں پہ آپ کے پاس select کیا گیا اس column کو select کر لیا select کرنے کے بعد آپ نے next step کیا کرنا ہے next step دیکھئے گا اب layout tab پہ جائیں گے properties میں جائیں گے table group کی properties میں جائیں گے وہاں پہ آپ پہلے آپ نے row tab پہ کلک کیا تھا اب آپ column tab پہ کریں گے column tab پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے گا آپ کیا کرنے والے ہیں اس کے بعد دیکھیں preferred width یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ width enter کرنی ہے اور okay پہ کلک کر دینا تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی جتنی آپ width کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز ہم اپنے next lecture میں multiple choice question کریں گے ٹھیک ہے multiple choice questions جو ہیں وہ ہمارے next lecture میں ہوں گے so till then stay blessed اللہ حافظ